جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس علم کی دنیا کے پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نائنٹھ میتھیمیٹک سکیم جو کہ اسیلو بیس ہے دوہزار چوبیس تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی طور پر کمپلیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے فرسٹ آف آل ہم اس کے ایم سی کیو شیئر کریں گے جو چپٹر نمبر ون ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر تھری ہے اس میں سے بھی ایک آئے گا چپٹر نمبر فور ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر فائیو ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر سکس ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر سیون ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا اور چپٹر نمبر ایٹ ہے سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 11 میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا اور چپٹر نمبر 12 ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا اور جو چپٹر نمبر 13 ہے اس میں سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 14 ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 15 ہے اس میں سے بھی کوئی ایم سی کیوز نہیں آئے گا اس کے بعد چپٹر نمبر سکسٹین ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر سیمنٹین ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا تو یہ بسیکلی ہم نے آپ کے ساتھ ایم سی کیوز شیئر کی ہیں چپٹر نمبر جو تھرٹین ہے اور چپٹر نمبر جو ففٹین ہے ان دونوں کو آپ نے ایم سی کیوز پیٹرن سے بلکل بھی تیار نہیں کرنا چونکہ ایم سی کیوز آپ کا ان میں سید نہیں آنا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات ریمیمبر کر دینی ہے کہ چیپٹر نمبر تھرٹین اور ففٹین کو آپ نے تیار نہیں کرنا اکورڈنگ ٹو ایم سی کیوز بیٹرم اس کے بعد آ جاتے ہیں جی شورٹ قویشن اس کے تین پارٹس ہوں گے قویشن نمبر ٹو قویشن نمبر تھری اور قویشن نمبر فور تو فرسٹ افال ہمارے پاس آ جاتا ہے جی چیپٹر نمبر ون اس میں سے ایک شورٹ آئے گا چیپٹر نمبر جو ٹو ہے اس میں سے دو آئیں گے چیپٹر نمبر تھری ہے اس میں سے بھی دو آئیں گے چیپٹر نمبر جو فور ہے اس میں سے بھی دو آئیں گے اور جو چیپٹر نمبر فائیو ہے اس میں سے بھی دو آئیں گے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں نو نو میں سے آپ کو چھیں کرنے ہوں گے اور بہت ہی اچھے ویسے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں جی قویشن نمبر تھری کی جانے تو اس میں جو آپ کا چیپٹر نمبر سکس ہے اس میں سے ایک شورٹ آئے گا چیپٹر نمبر سیمن ہے اس میں سے دو آئیں گے چیپٹر نمبر ایٹ ہے اس میں سے بھی دو آئیں گے چیپٹر نمبر نائن ہے اس میں سے بھی دو آئیں گے اور ساتھ میں آپ کا جو چیپٹر نمبر ٹین ہے اس میں سے ون آئے گا اور جو چیپٹر نمبر ایلیمن ہے اس میں سے بھی ون آئے گا جی تو اب ہمارا ہے قوشن نمبر فور اس میں چپٹر کون کون سے ہے ٹویلد تھرٹین فورٹین ففٹین سکسٹین اور سیمنٹین اس میں پہلے جو ہے چپٹر نمبر ٹویلد ہے اس میں سے ایک شورٹ آئے گا چپٹر نمبر جو تھرٹین ہے اس میں سے بھی ایک چپٹر نمبر فورٹین ہے اس میں سے بھی ایک تو ان تین چپٹرز میں ایک ایک شورٹ آئیں گے اس کے بعد ہے چپٹر نمبر ففٹین اس میں سے دو آئیں گے ٹین پرنٹی نور سکسٹین اس میں سے بھی دو آئیں گے اور ٹین پرنٹی نور سیونٹین اس میں سے بھی دو آئیں گے ہم نے بسکلی آپ کے ساتھ مچ کے ساتھ مکشن پرنٹرن اور شارٹ قرائشن coloc شیئر کیا ہے آپ نے ریمیمبر کر لینا ہے کہ تھرٹین اور ففٹین میں سے کوئی مکشن نہیں آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کے تین پارٹس ہیں تین میں آپ کے تقریباً نو بن رہے ہیں نو شورٹ قویشنز ہیں آپ نے سکس کرنے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ تین چپٹر کر لیں ٹھیک ہے تھیری فور فائیو تب بھی آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اسی طرح یہ ہے جو قویشن نمبر تری ہے اس میں سیون ایٹ نائن یہ کر لیں تب بھی آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے قویشن نمبر فور ففٹین اور سکسٹین سیونٹین تو یہ آپ نے کر لینے ہیں تاکہ آپ کے شورٹ کمپلیٹ ہو جائیں باقی جنہوں نے نمبر بہت زیادہ اچھے لینے ہیں تو وہ یہ ساری سکیم تیار کریں باقی جنہوں نے کم محنت کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا پیٹرن مل جائے کہ وہ زیادہ نمبر حاصل کر سکے تو آپ نے اس سکیم کو لازمی فالو کریں تاکہ آپ کے اچھے مارکس آ سکیں تو بیسکلی یہ جو نائنٹھ کی میت ہے اس میں جو دیفنیشنز ہیں ان کا بہت زیادہ امپورٹن رول ہوتا ہے جو آخری چیپٹرز ہیں ان میں زیادہ تار دیفنیشنز آتی ہیں پہلے چیپٹرز میں سے بھی آ جاتے ہیں لیکن آپ نے دیفنیشنز کو لازمی کرنا ہے اور جو اس کے ایم سی کیوز ہیں وہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو چیپٹر کے انڈ پر دیئے ہوئے ہیں وہ ہی آتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ جب کوئشنز پریکٹس کرتے ہیں تو ان کوئشنز میں سے بھی آ سکتے ہیں تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ ایم سی کیو کیے تھے اور ساتھ میں شوڑٹ قویشنز کا پیٹرن ٹھیک ہے تو اب یہ بہت ہی امپورٹینٹ ہے جو آپ کے لاگ قویشنز ہیں ایق قویشنن، ایق، ایق، ایو، نمبر سکس ہے اینا، ایو، ایٹ Wagner، ایس نے ای؛، اینا گا رنجات، ایس کا جو mph چیپٹرہ نمبر Peer ان سے آئے گا اور چیپٹرہ نمبر قائلشن تو ماہ کیسی ہوگو تو آپ نے آپ کو اسی پرپیئر کر لینا ہے اچھا اب ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں جو آپ کا اے پارٹ ہوگا وہ 1.5 اور 1.6 میں سے آئے گا جو اس کا اے پارٹ ہوگا اور اس کے بعد جو آپ کا بی پارٹ ہے وہ ہوگا جی 2.4 اور 2.6 میں سے آئے گا تو آپ نے اس لونگ کو اگر پریپیئر کرنا ہے تو آپ کو 1.5 اور 1.6 کو اچھے سے کرنا ہوگا اور 7 میں 2.4 اور 2.6 کو اچھے سے یہ ٹوٹل چار ایکسرسائز ہیں آپ اگر ان کو اچھے سے کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک لونگ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ٹوٹل پانچ ہیں پانچ میں سے آپ نے تین کرنے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد آجاتے ہیں اس کا جو اے پارٹ ہوگا وہ چپٹر 3 میں سے آئے گا اور جو بی پارٹ ہوگا وہ چپٹر نمبر 4 میں سے آئے گا اچھا اس میں جو چپٹر نمبر 3 ہے اس کی ایک ہی ایکسرسائز ہے اگر آپ نے وہ اچھی طرح کر لی تو آپ کا ایک لونگ کا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا وہ کون سی ہے جی 3.4 بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ لوگریتھم والی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بڑے اچھے وے سے تیار کرنے ہیں بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے تو تب جا کے یہ آپ کی کلیر ہوگی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سی ڈیفیکلٹ ہے لیکن اتنی بھی نہیں اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے اس کے بعد ہے جی چپٹر 4 اس میں ایک چپٹر 4.2 اور ساتھ میں 4.4 یہ دو ایکسرسائز ہیں ان میں سے آپ کا بی پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو اس کو چوز کر لیں جو چپٹر نمبر 3 ہے اس میں سے ایک ایکسرسائز ہے اور جو چپٹر نمبر 4 ہے اس میں دو ہیں 4.2 اور 4.4 تو آپ نے اس کو اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس قیشن نمبر 7 اس کا اے پارٹ چپٹر 5 میں سے آئے گا اور جو بی پارٹ ہے وہ 6 چپٹر میں سے آئے گا اچھا اس کی ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو 5 چپٹر ہے اس میں جو ایکسرسائز ہے 5.2 تو اس میں سے وہ پارٹ آئے گا سیرف اور سیرف آپ نے ایک ہی ایکسرسائز کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو بی پارٹ ہے وہ 6.1 اور 6.2 میں سے آئے گا اگر آپ نے یہ والا لونگ اٹیپ کرنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے پریپیر کر لیں جی تو اب آگے ہے قیشن نمبر 8 اس میں ہے جو اے پارٹ ہوگا وہ 7 میں سے آئے گا جو بی پارٹ ہوگا وہ 17 میں سے آئے گا ٹھیک ہے اس میں جو 7 ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے 7.1 موسٹ ایمپورٹن ایکسرسائز یہ آپ نے اچھے سے پریپیر کر لینا ہے اگر آپ نے یہ والا لونگ اٹیپ کرنا ہے اس کے بعد ہے جی 17 تو اس کی جو ایکسرسائز ہے 17.2 یہ موسٹ ایمپورٹن ہے جسٹ یہ دو ایکسرسائز کر لیں آپ کا 8 قیشنز بھی کمپلیٹ آپ نے زیادہ ڈیفکلٹ میں نہیں جانا آپ نے جسٹ ہی نہیں کوئی تیار کر لینا ہے اب آ جاتے ہیں جی قیشن نمبر 9 تو اس میں تھیورا میں ٹھیک ہے وہ یا تو بارویں چپٹر میں سے آتا ہے ٹھیک ہے یا سولویں میں سے تو آپ نے بارویں اور سولویں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے آئے گا تو آپ نے ان دونوں کو اچھی طرح پرپیئر کر لینا ہے تاکہ آپ کے جو تھیورم ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو سکیں کوئی ایک مسئلہ آپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے آپ کے ساتھ ایم سی کیو شیئر کیے اس کے بعد شورٹ قیشن شیئر کیے اور اس کے ساتھ ہم نے لونگ قیشن شیئر کیے تو اگر آپ کی تیاری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ان میں سے کوئی ایک لونگ کر لیں ٹھیک ہے یہ پانچمہ ہے اس میں کیا ہے کہ چپٹر اے کر لیں اور چپٹر بی کر لیں ان کی صرف دو دو ایکسرسائز ہیں 1.5 1.6 اور 2.4 2.6 ان کو اچھی طرح کر لیں اور اگر آپ یہ اٹیم نہیں کرنا چاہتے یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے یہ ہے کہ صرف ایک ایک ایکسرسائز کرنی ہے 3.4 تو آپ کا اے پارٹ ہو جائے گا اور 4.2 اور 4.4 یہ بھی کر لیں گے تو آپ کا ایزلی ہو جائے گا اور باقی اس کو آپ نے لازمی اٹیم کرنا ہے اس کو اچھے وے سے کرنا ہے چونکہ ایک تو آ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بڑے ہی اچھے وے سے کریں دو آئیں گے دو میں سے ایک کرنا ہوگا ایک اس میں سے آئے جائے گا ایک اس میں سے آئے جائے گا تو آپ نے ایک ہی کرنا چاہے سولوے کے کر لیں چاہے آپ باروے کے کر لیں اس طرح یہ ہے کہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اگزیم جو ہیں وہ قریب ہیں آپ زیادہ سے زیادہ میند کریں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں تاکہ آپ اچھے مارکس حاصل کر سکیں تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھی موسیقی